ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لئے مجھ مٹنے کے لئے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹری کا ریفنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹر کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لداکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لئے مار منٹے کے لئے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر حجنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو مجھ لکھ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کے آتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودہ رہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لڈاک کے ٹوپ منفیسٹو پہ تھا اور لڈاک والوں نے مجوروٹی نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بودیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شتر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لڈاک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے نرندر مودی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواگات کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینیا رجناہ سنگھ جی آپ لے پدا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری دیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لڈاک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لڈاک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن امام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجناہ سنگھ جی پویز رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے پھر بیوٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسیا اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہے ہیں لوگ لوگ تنترا کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترا لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترا تھا کیا اجیس جی اجیس جی میں کال گیارہ باجے راج سبا کے چرشہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سن رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلٹی کی بات کیا درہ تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتوا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایات جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکلرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ ڈیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہو والے تو خیر لاڑ جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لاڑ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لاڑ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کلے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لداخ میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکویلٹی یہ ہے آپ کا ایکویلٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلا پھٹ پھڑ کے کہہ رہے تھے کہ وہی لداخ کے ساتھ کیا ہوگا لداخ کے ساتھ کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں موڈی اکش مہدے آپ کے مدیم سے میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ دو ہزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منسٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا جسٹک بنایا ہے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لداخ کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکویلٹی یہ آپ کا ایکویلٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکویلٹی ہمارے باشا لداخی بوٹی باشا چہتے ہیں کشمیری آپ نے لیٹی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگنیس کیا ایڈسکیڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندول انچیا تو ان کو بھی دے دیا لداخ کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگنیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکویلٹی آج آپ جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہا ہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مر کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبہ دے رہے گھر سے لداخ میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافی کے سیکولیرزم یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے نائنٹین سیونٹین نائن میں لداخ کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لداخ سے میں چون کے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لداخ سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج اب تک آپ لوگوں نے بولا آپ ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں ایس بیل اس اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں آج دیکھ جی آج یہ وہی وقت تبہ دے رہا ہے آج دیکھ جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے آج دیکھ جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کے لیے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہت کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے ادیکھ جی بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے ادیکھ جی آج سے چھے سٹھ وارش پہلے جن سنگ کے سنساپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہے کہ ہمارا جنڈہ جا رہا ہے جنڈہ جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈہ تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہہ رہا ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈہ لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینید اور دپٹے منیسٹر کے رنگے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈہ کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان حجیق جی بڑے ارنکل بات ہے پنچیت ایلیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے برے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرازوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمسیہ کا پارٹ بن چکے ہیں اند بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ نہیں کہ کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوید دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمیت شاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے عورت سے دنیوید دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چینچین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرنا دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو ہو جائے ہند اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم تو اب ایمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بیل کا سمرتھن بہت بہت دنیا ودہ دیکھیں مانے صدرشے مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سباہ شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں صدر میں ہمیشہ سار گرد بات کہتے ہیں مانے صدرشے میں جانتا ہوں مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سباہ شیطے ہیں اور نوجوان ہو کر جب بھی صدر میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے صدرشوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سری سپیکر سر دیس حسن مسود جی نے جو ادھر